اسلام علیکم ڈیفنڈرز آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم پاکستان آرمی کی جانب سے چھینی ساختہ HQ9 AP Air Defense System کی کامیاب ٹیسٹ فائرنگ کے حوالے سے خبر پر بات کریں گے اس کے علاوہ اس سسٹم کی تمام تر صلائیتوں اور کی فیچرز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اند تک لاغمی دیکھیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیوز پاک فوج کے زیر اعتماع منقض ہونے والی البیزہ 3 Air Defense Exercise 2024 کا باقاعدہ آغاز بلوچستان کے علاقے سومیانی میں ہو چکا ہے جہاں پاک آرمی Air Defense Units کی جانب سے مختلف High to Medium Low to Medium, Short Range اور Extended Short Range Air Defense Systems کے لائف فائرنگ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے جبکہ اسی دوران پاکستان آرمی نے پہلی بار چین سے حاصل کیے جانے والے HQ-9 AP High to Medium Range Air Defense System کا کامیاب تجربہ کیا آئی ایس پی آر کی جانب سے ریلیز کی گئی ویڈیو پوٹیج میں ایک HQ-9 سیم کو میزائل فائر کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس نے اپنے ائر بارن ٹارگٹ کو کامیابی سے ہٹ کرتے ہوئے اسے تباہ کر دیا جیف آف آرمی سٹاف جرنل آسیم منیر گراپس کمانڈر کراچی اور دیگر آلہ فوجی حکام نے آرمی ایر ڈیفیس یونٹس کی آپریشنل ریڈینیس اور اس سسٹم کی افیکٹیوٹی پر اتبانان کا اظہار کیا جہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ایر ڈیفیس ایکسرسائز میں HQ-9 High Mets, LY-18 No Mets اور HQ-7B Short Range ایر ڈیفیس سسٹم کی لائف فائرنگ کا مظاہرہ کیا گیا جس پاک آرمی نے اپنے نیشنل لیڈ ایر ڈیفیس سسٹم پروگرام کی تقمیل کے لیے 2021 میں چین سے HQ-9 Long Range Air Defense Systems حاصل کیے جن کو اب پاک فوج کی سروس پر مکمل طور پر آپریشنلائز کیا جا چکا ہے پاکستان نے انڈین S-400 Air Defense System ایکوزیشن کے جواب میں چین سے ان سسٹم کی خریداری کا فیصلہ کیا تاکہ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھا جاسکے بات کریں HQ-9 AP SAM کی سپیسکیشنز کے حوالے سے تو اس سسٹم کو چائنہ پریسیزن مشینری امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کوپریشن کی جانب سے ڈیزائن اینڈ ڈیویلپ کیا جاتا ہے اس سسٹم کے میزائل کو ٹو سٹیج راکٹ سے ایکپ جبکہ اس کے وار ہیڈ کا کل وزن 180 کلو گرام کوٹ کیا گیا ہے ترسٹ ریکٹرنگ کنٹرول ٹکنالوجی سے لیس یہ میزائل دو سو کلومیٹر کی میکسیمم رینج اور تیس کلومیٹر تک کی بلندی پر پرواز کرنے والے کسی بھی سٹیلتھ ائرکرافٹ کروس میزائلز ڈرولز اور آرمد ہیلیکاپٹرز کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی قابلیت رکھتا ہے اس میزائل کی میکسیمم سپیڈ 4.2 میک جبکہ اس میں استعمال ہونے والا پروکسیمیٹی فیوز جس کی رینج 35 میٹر بتائی جاتی ہے یہ ائرکرافٹ سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ایکٹیویٹ ہو کر ٹارگٹ کی ڈسٹرکشن کو ہنڈرڈ پرسنٹ یقینی بناتا ہے HQ9AP سرفس ٹوئر میزائل سسٹم میں گائیڈرز کی گرسے اسے انیشن لیوگیشن پلس میٹ کورس اپلینگ اور ایکٹیو ریٹار ٹرمینل گائیڈرز سسٹم کی ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے اس سرفس ٹوئر میزائل سسٹم کے چار میزائل کنٹینرز کو ایک عدد 8x8 ٹرک چیسز پر ماؤنٹ کرتے ہوئے اسے بارسان ہی ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے چائنہ کی جانب سے اب تک اس سسٹم کے کل پانچ ویریٹس متعارف کروائے جا چکے ہیں جن میں ایفٹی ٹو تھاوزرٹ ایفٹی ٹو تھاوزرٹ ایچ ایچ کیو نائن ایچ کیو نائن اے اور ایچ کیو نائن بی اے دیفنس سسٹم قابل ذکر ہیں جبکہ ریپورٹیڈلی چائنہ اس وقت ایچ کیو نائن کے زیادہ ایڈوانسٹ ویریٹ پر کام کر رہا ہے جسے ایچ کیو نائن سی کا نام دیا گیا ہے یہ سسٹم اپنے پرانے ویریٹس سے زیادہ رین اور لیٹسٹ ایکوپمنٹس کا حامل ہوگا پیوز ایچ کیو نائن اے پی سیم کو ریشن ایس 300 سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کے ہمپلہ تصور کیا جاتا ہے پاکستان آرمی کی جانب سے اس سسٹم کی کامیاب انڈکشن کے بعد پاک فضائیہ بھی اس لانگ رین سیم کو ایکوئر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایرفوس اکثر اپنے پروموز پر اس سسٹم کو فیچر کر رہی ہے اگرچہ پاک فضائیہ نے چین سے اس سیم کا کسٹمائز ورین جس کی میکسیم رینج 120 سے 150 کلومیٹر کوٹ کی جاتی ہے حاصل کیا تاں بہت سے دیفائیت جیکاروں کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ ایت کیو نائن ایر ڈیفیس سسٹم کا بی ورین جس کی میکسیم رینج 200 کلومیٹر سے 300 کلومیٹر کوٹ کی جاتی ہے ایکوئر کرے گا ویوز آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات